تو کہ میں آپ کو بڑے گوشت کی پہچان بتاؤں گا اور آپ کو ایک میں ریسی پی بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ گوشت لینے کیلئے جاتے ہیں تو کس قسم کا گوشت آپ کو لینا چاہیے کس قسم کا نہیں لینا چاہیے اور اس کے لئے ہم کیا چیز ڈالیں گے اگر گوشت نہیں گل رہا تو اس کے لئے کیا چیز ڈالیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک نمبر کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے گوشت لینا ہے بھرکل پنک رنگا یہاں پہ یہ دیکھیں گے آپ کو بھرکل پنک رنگا یہاں پہ اس ٹائم آپ کو یہاں پہ بیف نظر جب آپ کو بھرکل پنک رنگا ہے آپ کو بھرکل پنک رنگا ہے سلام لنگا گائز میں ہوں فہم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہم شاہ کے ساتھ تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی سب خیر خیرے سے ہوں گے جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہوا آئے میں ان کو کچھ شانبیت کہتا ہوں میں ان کو بیلکم کرتا ہوں دل کی کراہیوں سے آلوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور میرے چینل کو پسند کرتے ہیں تو میں آج یہاں پہ اس ٹائم یہاں پہ اسلام پورے بزار یہاں پہ آج اس ٹائم یہاں پہ شاہ پر یہاں پہ آج میں موجود ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مکھن جیسا آپ کو یہاں پہ یہ آپ کو اس ٹائم یہاں پہ یہ آپ کو بیف یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے یہ اس قسم کا یہاں پہ اس کے اوپر نظر مار لینے کہ گوشت کوئی بلیک رنگا تو نہیں ہے کوئی لال رنگا تو نہیں ہے وہ گوشت جلدی گلتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس قسم کا یہاں پہ آپ نے گوشت آپ نے آپ نے پرچیز کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بلکل ہی فریش گوشت آپ کو یہاں پہ اس ٹائم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک آپ کو یہاں پہ بچھرا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کاؤ کا گوشت موٹا ہوتا ہے جو کہ بہت دیر سے گلتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے ایک بھائی بھی بیٹھے میں یہاں پہ تو ہم بھائی سے بات بھی بغیرہ کریں گے یہاں پہ تو اسے تھوڑی سی بات کریں گے جی اسلام علیکم جی بھائی کا جنام شہزاد احمد شہزاد صاحب کب سے کام کر رہے ہیں آپ یہ اپنے بیپ کا تو کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے تھوڑا سا آپ کے یہ کتنا عرصہ گزر گیا آپ کو اچھی سال ہو گیا ستی مجھے آپ کو ٹونٹی فائی ویئر ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ اچھا تو آپ بزار یعنی کے مارکٹ سے گوشت لے کر آتے ہیں کہ اپنا بچھرا بغیرہ کارتے ہیں اپنا گوشت سیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اپنا فوت جانور یہاں پر لے کر آتے ہیں اپنی شاہر پر ڈسپلی بھی لگاتے ہیں پہلے ایک دن اس کے بعد صبح پر زبا کرتے ہیں اچھا تو شدہ صاحب ہمیں ایک بات اور یہ بتائیں کہ گوشت آپ کیا گلو دے رہے ہیں اور کیا حساب ہیں گوشت کا ہڈی والا کیا گلو ہے اور بگایر ہٹی کے کیا گلو ہے یہ نکھیں گی ہٹی والا سار 11 خل کے تیرہ سار کاعび ہے لیکن ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے ہٹی والا ہوتا ہے ہوالٹی ہوتی ہے دیکھیں کہ ہم چھپ رہ دو ڈائیمنٹ کا جانور کا شرک جی شدہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمارا بہت بلکل خریش ہوتا ہے نرم جانور ہوتا ہے پسلی ہوتی ہے بکرے جیسی نورم گوشت ہوتا ہے اس کی پسلی بہت بھاری ہوتی ہے یہاں پہ ہی ہے انہوں نے یہاں پہ ہی دکھا رہے ہیں کہ جیسے کہ بلکل یہاں پہ ہی نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو موٹا جانور ہوگا اس کی پسلی بھی بڑی ہوں گی اور وہ بڑا ہوگا جانور جانور تو اس کا گوشت بھی صحیح طریقے سے گلنے پڑا تو ہمارے خواتنے آتے ہیں اکثر کلیسان ہو جائے ہیں کیونکہ کہ گوشت گلتا نہیں تو کیا وہ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے جانور کا گوشت لے آتے ہیں بڑے جانور کا گوشت ہوتا ہے بڑا جانور ہوتا ہے وہ مڈی سلاٹروں سے جو آیا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ بڑا جانور زیادہ ہوتا ہے نبی پسل ہمارے پاس جو انشاءاللہ بہترین گوشت ہوتا ہے اچھا گوشت ہوتا ہے بڑے جانور کا گوشت ہوتا ہے اور کلتا ہے لوگ مدے لے کے کھاتے ہیں جوائے کرتے ہیں اس میں ٹیسٹ زیادہ ہے جو بڑا جانور ہے جو اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنگ جانور ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے شدہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے اندر سے ہمیں آپ نے تھوڑا سا وقت دیا تو میں دلی گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہاں پہ ہم بات کرے تھے یہاں پہ اپنے شداد بھائی سے یہاں پہ جو تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گوشت آپ نے جب لینا تو وہ چھوڑے جانور کر لینا ہے اور یہ اپنا جانور لے کر آتے ہیں تو اپنا جانور ضباب کرتے ہیں جو کہ فریش ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آپ گوشت دیکھیں گے کہ بلکل نہیں یہ مکھن جیسا آپ کو یہاں پہ اس قائم یہاں پہ گوشت آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے یہ دیکھیں گے ہیں اب میں نے اگر آپ کو گوشت کی بہنچانی بتائی اور دوسری بات جو میں نے آپ کو جو ایک ریسپی بتانی تھی میں نے آپ کو یہ بتانی تھی جو کہ آپ نے اگر گوشت لینا اگر گوشت نہیں گلتا آپ کا تو آپ نے لے لینی ہے چھالیا چھالیا لینی ہے آپ نے بلکل وہ کھول والی جو کہ جو کہ پنساری کی شوق سے آپ کو مل جائے گی آپ نے جا کے اس کو کہنی بیسٹوئی کیا پچاسٹوئی کی سپاریاں لینے اگر آپ کے پاس اگر ایک کلو گوشت ہے تو اس کے اندر آپ نے چار پوری سپاری کی ڈالنی سپاری کونسی ہوتی جو کہ پاہن کے اندر ڈال کے کھائی جاتی سپاری وہ سپاری ہیں جو گھوشت سپاری آپ نے لینی ہے تو کم سے کم بھی آپ اس کو پندہ سے بیس میٹھ تک رکھیں گے تو وہ گوشت آپ کا بلکل ہی گل جائے گا آپ کا کیونکہ آپ نے گوشت لیا ہوا ہے بڑے جانور کا کیونکہ بڑے جانور کا گوشت بہت ہی دیر سے گلتا ہے اور بہت ہی مشکل سے گلتا ہے اور اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ شہداد صاحب کی شاپ کی اوپر آنا ہے آپ نے یہاں پہ شہداد صاحب کی شاپ کی اوپر آنا ہے اور آپ نے اپنی من پسند کا یہاں سے آپ نے گوشت یہاں سے آپ نے پر چیز کرنا ہے یہاں پہ جو کہ گوشت بہت ہی زبتر قسم کا ان کا یہاں پہ گوشت ہے ان کا یہاں پہ جو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بچھرے کا گوشت ہے تو ہم نے بڑا جانور ہم نے تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کتنے پیار سے گوشت کی صفائی وغیرہ یہاں پہ اس ٹیم یہاں پہ ہو رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے گوشت کو چھتری سے صاف کیا جا رہا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوائی کا خیال نہیں رکھتے وہ چھچڑے وغیرہ ابھی ساتھ کے اندر بیچ میں تول دیتے لیکن یہاں پہ ایسا بلکل نہیں ہے گوشت جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے آپ کو گوشت آپ کو کٹنگ کر کے د کہوں گوشت ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو آپ نے یہاں پہ سیدھا اسلام پورے بزار میں یہاں پہ آجانا ہے آپ نے یہاں پہ شباز آگوشت والے بھی ہمارے شباز آگوشت والے ہیں جن کو یہاں پہ کم سے کم بھی یہاں پہ ان کو پچین سال کا عرصہ یہاں پہ gep implantیا یا پہ تو آپ نے یہاں سے آگے ہاں سے گوشت آپ نے پر چیز کرنا ہے آگے بند کر کے آپ یہاں پہ آجانا تو ہانٹی بھی بڑی زبرداز زبردست پکے گی اور گوشت کے اندر بھی زبردست قسم کا ضائق ہے تو تو میں ہوں فہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہین شاہ کے ساتھ تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کے در مجھے لازمی بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھلے گا ویڈیو پر اچھلے گی ہو تو اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے ایک سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھی گا اپنے سیدہ خیار رکھی گا جو لوگ میرے یوٹیوب چینل کے لیے پر نہیں ہوا ہیں جنرلی بھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے جانا ہے آپ نے اور آپ نے مجھے کمنٹ کے در بتانا ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ آپ کو کیسے لگی ہے ایسی میں اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا تو میں ہوں فہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل فہین شاہ کے ساتھ اپنا خیار رکھی گا اپنے ڈیڈہ خیار رکھی گا اپنے سیتہ خیار رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ